نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے گوار میں واپس بن رہے ہیں تیجی کے اثار گوار میں تیجی آنے کا کیا ہے سب سے بڑا کارڑ اور کب تک آئے گی گوار میں تیجی اس کے بارے میں بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو آنت تک پورا دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں آپ کی منڈی میں گوار کے باؤ کب تک بڑھ سکتے ہیں اس کی جانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لا رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس کے گنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں گوار کے مام میں واپس بڑی تیجی آنے کے اثار بن رہے ہیں اس کے پیچھے کی کارڑوں کی بات کریں تو پہلا اور سب سے بڑا کارڑ ہے گوار گم کی مانگ میں تیجی کیونکہ بازار ستروں سے ملوئی جانکاری کے انصار امریکہ سے دوسرے دیسوں میں اب اویل ڈریلنگ کی گتیونیاں تیج ہونا شروع ہو چکی ہے جس کے کارڑ گوار گم کی مانگ میں زبردست تیجی آنے کی سمبابنائیں ہیں اور اس کا اثر دیرے دیرے وائدہ بازار کے ساتھ منڈیوں میں بھی دکھائی دینا شروع ہو گیا ہے کیونکہ ادھی وائدہ بازار کی بات کریں تو بازار میں پچھلے سات دن میں 600 روپے کی تیجی گوار گم میں آئی ہے جس کے چلتے وائدہ بازار میں گوار گم کا باؤ 11000 روپے تک پہنچ گیا ہے وہیں گوار کے بازار سے جڑے ستروں کا نمان ہے کہ اب بہت ہی زلد گوار گم کے مانگ انتراشتری بازار میں تیجی سے بڑھنے کی سمبابنائیں ہیں جس کے کارڑ بہت ہی زلد آنے والے دنوں میں گوار کے وائدہ بازار میں تو فانی اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے کارڑ بارتیا گوار بازار میں زبردست تیجی آنے کی سمبابنائیں بن رہی ہے گوار سیڈ اور گوار گم سے جڑے ستروں کا کہنا ہے کہ اب گوار سیڈ اور گوار گم میں تیجی آنے کا انکول سمیہ شروع ہو چکا ہے اور جیسے جیسے آنے والے دنوں میں گوار کی آوق تیج ہوگی ویسے ویسے اس کے باؤں میں تیجی آنے کی پربل سمبابنائیں بن رہی ہے آنے والے دنوں میں گوار گم اور گوار سیڈ کے بازار سے جڑی تازہ جانکاری بھی ہم آپ کو سمیہ سمیہ پر دیتے رہنے کی کوشش کرتے رہیں گے اس لئے دیکھتے رہیں داکریسی چوپار جائے ہند جائے کسان